بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا اپنا میزبان امیر احمان لاہور ٹوانٹی فور سے اس وقت بڑی ہی نامور شخصیت کے ساتھ جو کسی تعارف کی متاج شخصیت نہیں جو تاجر برادری کے حوالے سے ایک بڑی ہی پرکشہ شخصیت ہے میں آج ان کے ساتھ ان کے چیمبر میں یہاں پہ تشریف فرما ہوں میرے ساتھ اس وقت انجمند تاجران لاہور سے خالد پرویس صاحب جو کہ بانی ہیں الائنس گروپ تاجروں کے ان کے ساتھ آج بات کرتے ہیں کہ تین سالہ پی ٹی آئی کی کارکردگی جو تین سال آج مکمل ہونے کو ہے تاجروں کے حوالے سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا پی ٹی آئی حکومت نے آیا تاجر ان سے مطمئن ہے میں جناب خالد پرویس صاحب جو بانی ہیں تاجروں کی اس تنظیم کے اور حقیقی بانی ہیں جو کہ تاجروں تنظیم کے جناب خالد پرویس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ انجمند تاجران اور پاکستان اور خاص طور پر انجمند تاجران لاہور جو ہے ریجسٹر تنظیم ہے اور واحد میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریجسٹر تنظیم ہے اور اس کے ہمارے بانی تھے آجی مقصود بھٹ صاحب اور ان کے بعد یہ عزاز مجھے ملا کہ میں انجمند تاجران پاکستان کا پریزرٹ بنا رہی بات تک کہ تین سالہ حکومتی کارکردگی وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کیا کردار ہے انہوں نے کیا اس قوم کو دیا اس لوگوں کو دیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کا ذکر کیا جائے تو یہ تین سالہ کارکردگی تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین تین سال یہ تاجروں کے لیے خاص طور پر گزرے جس میں تاجر ٹریڈ برباد ہوئی ہماری ڈسٹری برباد ہوئی ہمارے کاروبار برباد ہوئے ہماری ایکانومی برباد ہوئی اور اس میں کون کون سی بات کا ذکر کیا جائے باتوں کی حد تک اور میڈیا کی حد تک اور ٹی وی اخبارات کے ذریعے تو حکومت وقت جو کہتی ہے اس کا برچار تو ہوتا ہے لیکن عملی طور پر جب آپ باہر نکلیں گے عوام کے پاس جائیں گے خلق خدا کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور میں ملک کا غریب آدمی کیا صورتحال سے گزتا ہے پہلی بات تو یہاں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے کہ یہاں کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی احکامات حکومتی کوئی ایسے نہیں ہوتے جس کو عوام مانے عوام اس پر چلے ہم نے تو نہیں دیکھا حکومت اگر کوئی اعلان بھی کرتی ہے تو وہ فرضی ہے اور دیکھیں کوئی پٹرولیوم کی قیمتیں بھڑ رہی ہیں دن رات بھڑ رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح عروض مرنہ کی ضروریات کی چیزیں اس پر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے بھڑا ہے اور ایک توفان آ گیا غریب آدمی مرکے رہ گیا چھوٹا تاجہ تو دفن ہو چکا ہے بشوار آپ جائیں مارکیٹوں میں تو آپ کو نظر آئے گا بہت ساری دکانوں پر لکھا ہوا کرائے کے لیے کالی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی کاروبار دباہ ہو گئے ہیں بھر باد ہو گئے ہیں ان تین سالوں میں اور پہلے تو ہم ایک سال تو یہی کہتے رہے کہ امید پر دنیا قائم ہے کچھ اچھا ہوگا اچھا سوچ رہے ہیں اچھا ہوگا لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی وہ جو ہمارے جنگ مسلط ہے اس عوام پر اس ملک پر وہ ختم نہیں ہوئی ان کی آپس کی لڑائییں جو ہیں اس قوم کے تاجنوں کو تباہ کر دیا اس ملک کی ہر ٹریٹ کو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں مسئلہ ایڈوکیشن کا ہے یہاں کی ایڈوکیشن برباد ہو گئی اور جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں کہ تعلیمی انقلاب تو یہ کہنے کو تو سب کچھ کہا جا سکتا ہے پھر خالق صاحب آپ یہ بتائیں کرونا کئی وبا بھی اس قدرتی آفات میں زد میں آئے تاجر حضرات کرونا بھی یہ قدرتی آفات تھی جس پہ اس گورنمنٹ نے کیا اب ریلیف پوچھایا ان تاجروں دیکھیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کرونا پوری دنیا میں ہے پھر دنیا میں کاروبار ہو رہی یہ پاکستان کچھ زبال پذیر کیوں ہے اس کو کیوں نشانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے یہ آپ دیکھیں نا کہ کرونا صحیح مجھے یہ بتائیں کہ کس کو بینیفٹ دیا ہے کس تاجر کو ملا جس نے دکانے بند رکھی سالوں سال کس کاروباری کو ملا ہے کس غریب آدمی کو ملا ہے یا مہنگائی کو کنٹرول کیا گیا ہے تاکہ محدود اپنے وسائل میں رہ کر وہ اپنا اخراجات کرے یہاں تو کوئی صورتحالی نہیں ہے ہر چیز جھوکی تو ہے اور اس کی قیمتے میں زمین اسمان کا فرق پڑ گیا 50% اضافہ ہوا ہے جو عداد و شمار دے رہے ہیں میرے دوست ٹی ویوں پر بیٹھ کر میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے اس ملک پر رائم کریں کم سے کم حق بات تو بتائیں لوگوں کو کہ ان مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں یہاں پر ہم جا رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک کی کیونکہ یہ پاکستانی عوام محب وطن لوگ ہیں ان کا جینا بھی یہاں ان کا مرنا بھی یہاں انہوں نے یہی پہ زندہ رہنا ہے یہی پہ اپنے کام کرنے ہیں آج سڑکوں پر دیکھیں آپ بے روزگاری کا یہ عالم ہے وہ ٹھیک ہے وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ کوئی شخص سے ایک بھی دکھائیں کوئی بھوکھانی مڑتا تو وہ تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ پتر کو بھی میں رزق دوں گا تو وہ کس ذریعے سے چل رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ ملازم پیشہ آدمی مہنگائی چاریس فیصد اگر بڑھتی ہے تو اس کی تنخواہیں چاریس فیصد بڑھیں کاروبار میں کیا رلیف دیا ہے ان چھوٹے تاجروں کو کیا رلیف دیا ہے آئے دن نئے ٹیکسز اب آپ نے دیکھا کہ یہ پروپری ٹیکس پر انہوں نے کئی سو فیصد اضافہ کر دیا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عوام سے دشمنی کہیں کہوں گا میں کہ یہ پالیسی ہیں جو ہیں عوام دشمن پالیسی ہیں یہ تاجر دشمن پالیسی ہیں ان کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس کی صورتحال افوانستان سے بھی بہتر ہوگی خاند برویو صاحب الیکشن آ رہے ہیں آپ کے تاجروں کے چیمبر آف کامرس کے اس میں آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہوگا الیکشن تو دیکھیں ہر سال آتے ہیں چیمبر کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں اپنی کارکردگی پر ووٹ لیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی آف اور فانڈر کے جو ہمارے ساتھی ہیں یہ الائنس ہے جو اس کی تاجروں کے لیے بے شمار خدمات ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بھی تاجر وہاں گیا ہو اور اس کے مسائل حال نہ ہوئے ہو اور اس کے لیے جد و جہد نہ کی گئی ہو ہر تاجر کے لیے چیمبر نے جد و جہد کی ہمارے جو صدر ہیں اس وقت جو ہے تارک پنسپا صاحب ان کی بھی بڑی اچھی کارکردگی سے پہلے ہمارے پیاف کی جو تھے عرفان اقبال شیخ صاحب وہ بھی کرونا میں بھی اسی بھاگ دار میں رہے کہ تاجروں کے مسائل حال اس کے لیے وہ اپنی کارکردگی پر ووڈ لیتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی متبادل ہے یا ان کے کوئی سامنے اس جورت کا مظاہرہ کرے گا کہ الیکشن لڑے گا آخر تو اگر لڑے گا بھی تو اس کے نتائج ویسے ہی نکلے گی جیسے پہلے آتے ہیں جی ناظرین خالد برویت صاحب کا کہنا یہ ہے حکومتی سگدہ پر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے ایسو پیس پہ بھی عمل درامت کروایا تاجروں حضرات سے جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کرونا کی اس پہ بھی ہم نے کام کیا مگر کسی بھی تاجر کو کوئی ریلیف مہیا نہیں کیا گیا ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے چیمبر آف کامرس کے صدر نے ہماری باڈی نے ان کی امداد کی ہے مگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو کوئی امداد نظر نہیں آئی اور مہیشیت کا پہیا بلکل جام ہو چکا ہے آپ نے میزبان امے رحمان کو خیال رحمان پروگرام میں اجازت دیجئے اللہ حافظ